تو فرنٹس کیسے ہاں فلوگ تو آج فرنٹس ہمارے پاس ایک جیو کا فون ہے آج ہم کو بتانے والے ہیں کہ اس میں پروبلم کیا ہے اس میں کسٹمر کا کہنا ہے کہ اسے جو آواز نہیں آ رہی ہے اس میں مائک میں اور اس کا جو ہے یہ اوٹومیٹک جو ہے ہنگ اون لوگو پھر جا کے رٹک گیا ہے ہمیں اب آپ کو میں سکون کر کے دکھاتا ہوں ہم سے اس سے پھر سکون کر لیتے ہیں اس کے بعد فرم چیک کرتے ہیں کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو ہے آواز نہیں آ رہا تھا جیسے ہی آواز نہیں آ رہا تھا اس کے بعد اس نے پھر اس کو ریسٹارٹ کیا بیٹری کو جیسے اس نے لگایا چیک کیا دوبارہ سے نکال کر تو اس کے بعد یہ ہنگ اون لوگو پہ اٹک چکا ہے فرنٹس اس کے بعد یہ بس جیو اون لوگو پر آ رہا ہے اس کے بعد صحیح اون نہیں ہو رہا تب آپ اس کے سولو سن بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ اس طرح کا موبائل آتا ہے تو اس میں کیا پروبلم فرنٹس ہو سکتی ہے تو بنی رہی ہے میرے ساتھ تو فرنٹس یہ جیو کا نیا موڈل آیا ہوا ہے جو ابھی ابھی لانچ ہوئے ہیں یہ ایف تین سو بیس بیس شاید ہے میرے ساتھ سے یہ پھر بھی ہم ایک بار اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں یہ پروبلم کیا تو آپ وہ کسٹومر کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر یہ جیو فون پر آ کر یہاں پر یہ اٹک گیا یہاں سے آگے یہ نہیں جا رہا ہے چاہے ایک گھنٹہ رکھیں دو گھنٹہ رکھیں چار گھنٹے اس کے بعد یہاں سے یہ پروبلم آ رہی ہے اور یہاں ہی پہ ہے تو فرنٹس اس کے دو سولو سن ہیں ایک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا فون اس طرح سے یہاں پر اٹک جاتا ہے تو اس کا مائک کا پروبلم ہوتا جو آپ کا نیچے والا مائک ہے جس سے آپ کی ووئس جاتی ہے اس کی وجہ سے پروبلم یہ آپ کا ہے اون لوگوں پر اٹک جاتا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ہم اس کو مائک کو ریموو کریں گے مائک کو ریموو کرنے کے بعد پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ اگر ہمارا مائک کو ریموو کرنے کے بعد فون اون ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ہم پھر نیا مائک اس میں لگاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہوں کہ وہ ہمارا ایسے ہی اٹکتا ہوا ہے یا پھر وہ ہمارا ruining کرنے لگتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں estco model دیکھ لیتے ہیں と میں آپ کو دکھا دوں اس کا model آپ دیکھ سکتے ہیں F320B ہے تو ہم سب سے پہلے کر رہا ہوں کہ اس فون کو ہم نے پہلے کھول لینا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کا سولوشن آف کو کرنے والے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک کسی تیکنیشن سے پاس سوپ سے ریٹن ہو کے آیا ہے جس میں وہ پروبلم یہ تھے کہ وہ اس پر بول لائے کہ میں نے اس کا مائک چینج کر آیا ہے اور مائک چینج کرانے کے بعد یہ یہاں پر اٹک چکا ہے تو فرنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ آپ کو کلیر دکھائی دے رہا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں مائک کی کیا حالت ہو رہی ہے فرنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں مائک کی کیا حالت ہے یہ مائک بھی دوستو اُلٹا سیدھا لگا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مائک لگا ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس مائک کو ریموو کرتے ہیں اور اس کے بعد فرم چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پروبلم سول ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہے فرنٹس تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنی جو ایس ایم ڈی مسین ہے اس کی ہیٹ کو نورمل لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو بڑے ہی پیار سے آپ کو اس کو ریموو کرنا ہے ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس پھر ہم تھوڑا سا فلیکس لگا لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو آسانی سے ریموو کریں گے تو یہ جیو کہ صرف اسی موڈل میں یہ پروبلم آیا کہ اگر آپ کا مائک پروبلم کرتا ہے یا آپ کا مائک خراب ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ ہنگ اون لوگوں پر آپ کا یہ اٹھن جائے گا اس کے بعد سے یہ نہیں چلے گا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم آسانی سے اس کو نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مائک بھی ہم تھوڑ اس کی ایر بڑھائیں گے اس کے بعد ہم اس کو آسانی سے ہم اس کو ریموو کر لیں گے آپ کو فرنڈز میں آپ کو بتا دوں دیکھو میں نے یہاں پر اس کا یہ ریموو نہیں کیا لیکن جب آپ اس کو ریموو کریں گے تو آپ کو یہ اس کا یہ ہٹا لینا ہے کیپ ایٹ کیونکہ اگر آپ زیادہ ہیٹ دے دیں گے تو آپ کا کیپ ایٹ یہ پتہ فک جائے گا تو اس وجہ سے میں ابھی مجھ ہٹایا نہیں ہے میں تھوڑا سا جلدی سے اس کو یہاں سے نکال لوں گا جس سے میرا یہ کیپ ایٹ پتہ بھی سرکشت رہے گا تو آپ دیکھتے رہیے میرے ساتھ تو فرنڈز یہ جیو کا نیا موڈل ابھی یہ پروبلم اس میں جاد ہے صرف جیو کے اسی میں یہ پروبلم ہے کہ اگر آپ کا مائک خراب ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ ہنگون لوگو ہو جاتا ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ اگر آپ کا اس طرح سے کہ آپ کا مائک بھی اچھا ہے مائک صحیح کام کر رہا لیکن پھر بھی ہنگون لوگو ہے تو اس کا پھر یہ ہے کہ آپ کو اس کا سوفٹ کرنا پڑے گا اور اگر آپ کا سوفٹ کرنے کے بعد بھی یہی پروبلم آتا ہے تو آپ کو فرنڈز کا مائک چینج کرنے کے بعد اس میں اوڑیجنل مائک لگائیں گے اس سے آپ کی پروبلم یہ سول ہو جائے گی تو اس طرح سے میں ہیٹ پسین ابھی ہمارا گرم نہیں ہوا ہے زیادہ ہیٹ نہیں دینی ہے کیونکہ زیادہ ہیٹ سے آپ کا ٹیمپریچر اگر زیادہ ہو گیا تو آپ کا کیپیٹ جو پتہ لگا ہوا ہے میں چاہوں گا کہ آپ اسے ایک بار ریموو کر لیں اس کے بعد پھر آپ اس کو نکالنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ تو فرنڈز ہمارے مائک ہٹ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کو کلین کرتے ہیں کلین کرنے کے بعد ہم اس کو پھر ایک بار چیک کریں گے کہ ہمارا پروبلم سول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں دوسرا مائک لگانے سے پہلے ہم سب سے پہلے اس کو کلین کریں گے کہ کوئی ہمارا پوئنٹ آپس میں میچ تو نہیں ہو رہا ہے اس کے بعد پھر ہم اس میں نیا مائک لگائیں گے اور فرنڈز اگر نیا مائک لگانے کے بعد بھی اگر نیا مجھے لگتا ہے کہ جس نے ٹیکشنے اس میں کوئی مائک لگایا ہوا تھا اس نے کوشش کی تھی لیکن اس سے نہیں ہوا تو اس کے بعد یہ میرے پاس لے کر آیا ہے ہم اس کو کلین کر لیتے ہیں اچھی طرح سے تو فرنڈز آپ سب سے دیکھ سکتے ہیں اس میں پانچ پین والا مائک لگا ہوا ہے اس میں جو لگا ہوا ہے آپ کا پانچ پین کا لگا ہوا ہے آپ چاہئے تو اس کے دو ترے کے مائک لگانے کے ایک آف یہ کسیں گے کہ ٹین کلوم کا آف اس میں کرسٹر سے لگا سکتے ہیں جس ہوئی اس یہاں سے یہاں پہ اور اس کے بعد اس کو سوٹ کرنے کے بعد جس میں اوپر والے پہ پلس اور نیچے والے پہ پاپ مائنس جو آپ کا یونیورسل مائک ہوتا ہے دو تار والا وہ افیس یوز کر سکتے ہیں یا اس طرح سے آپ کو یہ والا مائک آسانی سے لگا سکتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اس کو پلیٹ کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں اس کے بعد چیک کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروبلم مائک کی وجہ سے تھا یا کیا تھا اب ہم اس کو سب سے پہلے اون کرتے ہیں اور اون کرنے کے بعد اگر ہمارے ایفون اون ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ہم اس میں نیا مائک اوریجنل مائک لگا دیں گے اور اس سے ہماری پروبلم یہ سول ہو جائے گی تو فرنڈز آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ ہم نے مائک میں ریموو کیا ہے کہ ہمارا فون یہ یہاں پر پہلے اٹک چکا تھا اب ہم چیک کرتے ہیں کہ شاید یہاں سے آگے جائے گا یا نہیں جائے گا اگر یہاں سے آگے چلا جاتا ہے تو فرنڈز ہمارا ہنڈڈ پرشنڈ مائک یہ پروبلم ہے ہم اپنا مائک ریپلیس کر دیں گے اس کے بعد ہمارا پروبلم یہ سول ہو جائے گا تو ایک بار دیکھتے رہتے ہیں اگر یہ اس طرح سے اون ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تو فرنڈز تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو فرنڈز مائک کو نکالنے کے بعد بھی ہمارا یہ فون یہاں پر رکھا ہوا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں جٹ سے اورجنیل مائک لگاتے ہیں اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا اگر اس طرح سے ایسے رکتا ہے تو پھر ہمارا لاسٹ اپسن ہمارا سوفٹری رہے گا تو ہم سب سے پہلے جلدی سے کیا کرتے ہیں ہم اس پہ جلدی سے اس میں مائک لگاتے ہیں اور مائک لگانے کے بعد ہم اس کو آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پروبلم اب ہم کیا کرتے ہیں مائک لگانے کے لئے ہم اس کو رموو کر لیتے ہیں کیونکہ ہم مائک جو لگائیں گے ہم ہیٹ جو نیچے سے دیں گے جس سے آپ کا یہ پتہ ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو آسانی سے رموو کر لیتے ہیں ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر رکھتے ہیں تو فرنٹس آپ سب سے پہلے کیا کریں ایک مائک لے لی جیئے یونیورسل کسٹومر کا یہ کہنا تھا فرنٹس کے اس میں آواز نہیں آ رہی تھی اس کے آنے کے بعد پھر ہمارے ایس ٹک ہو گیا ہے تو ہم نے ایک مائک لے لیا ہے پانچ من کا آفیس اچھے سے سولٹنگ کر لیجئے اس کے کرنے کے بعد اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو کلین کر لیتے ہیں ایک بار اس کلین کرنے کے بعد پھر ہم یہاں پر اس کو آسانی سے لگائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے فرنٹس کہ یہ ہمارا پروبلم سول ہوتا ہے یا نہیں ہم نے اسے اچھے سے کلین کریں گے فرنٹس یہ جو بیچ والا اس کا ہول ہے بڑا سا آفیس کو اپن جھنے در کہ یہاں سے ہماری مائک کی آواز جاتی ہے مائک کو لگانا شروع کریں گے فرنٹس آپ کو جو نئے ٹیکریشن میں انہیں بتا دوں کہ یہاں پر انہوں نے ایک تیر کا نیسان لگا ہوا ہے فرنٹس جس سے آپ اسے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کیا آپ کو دیکھ رہا ہوگا فرنٹس ہم اسے آسانی سے لگائیں گے اس کے بعد پھر ہم چیک کریں گے کہ ہمارا پروبلم فرنٹس سول ہوتا ہے یا نہیں تو میں تھوڑا وہ ویڈے پوز کرتا ہوں کہ جب تک ہمارا یہ ہیٹنگ ہوگا فرنٹس ہمارا مائک لگ چکا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کو ایک بار اون کر کے دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا اون ہو جاتا ہے تو ہمارا پروبلم یہ سول ہو چکا ہے اور اگر یہ ہمارا سیم اسی طرح پر لوگوں کو پیچھے گا ٹک جاتا ہے تو پھر ہمارا سوفٹری رہے گا اس کے بعد آپ کا یہ پروبلم یہ سول ہو جائے گا تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں ہم جلد سے اس کو فون کون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تھوڑا تھنڈا ہونے دیجئے تھنڈا ہونے کے بعد ہم ٹرائی کریں گے تھوڑا تھنڈا ہونے دیجئے ہم جلد سے اس کو اون کر لیے تھے اون کرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا پروبلم یہ سول ہوتا ہے یا نہیں ہم نے فون اون کر لیا ہے فرنڈز ہم چیک کریں گے کہ اگر آپ کا یہاں آنے کے بعد بھی اگر آپ کا hang on logo پہ ٹک جاتا ہے فرنڈز تو آپ پھر کیا کرنا ہے آپ پھر آپ سوفٹری کریں گے اس کا اور سوفٹری کرنے کے بعد آپ کی پروبلم سول ہو جائے گی فرنڈز ہمائیک ریپلیس کر چکے ہیں فرنڈز اور اس کے بعد اب ہمارا یہاں پہ ٹکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا یہ پروبلم سوفٹریر کا ہے یہ ہمائیک کا پروبلم نہیں ہے فرنڈز تو فرنڈز آپ دیکھ سکے ہیں ہمارے یہ فون اون ہو چکا ہے اس کے بعد ہمیں اس کا مائیک چیک کرتے ہیں کہ مائیک ہمارا ورکنگ کر رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے فرنڈز سب اس کا مائیک چیک کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا یہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے فرنڈز ہم ساونڈ ٹکوٹنگ کو چیک کریں گے ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں